آج ہم نے بھجا سٹائل مٹن پایا تیار کیا ہے بہت ہی آسان طریقے سے بلکل اوریجنل ڈیسٹ ہے کس طرح بنایا ہے کیا چیزیں استعمال کی ہیں سب آپ کو بتاتی ہوں لیکن آپ نے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے لائک کمنٹ شیئر کرنا ہے تاکہ میری حوصلہ افضائی ہو تو ضرور دیکھئے گا بہت ہی یونیک قسم کی ریسپی ہے تو چلیا یہ تیار کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی all for you cooking and vlog کے کچن میں آپ کو خوش آم دیر آج میں چھوٹے پائے بنا رہی ہوں اور یہ بلکل ایسے ہوں گے جیسے آپ بھجے کے پائے کھا رہے ہیں لاہور میں بلکل وہی ٹیسٹ انشاءاللہ آپ کو ملے گا فالو کیجئے گا اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو کو ریکوست ہے آپ سے کہ نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹفکیشن آپ کو ملے اور لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اس سے میری حوصلہ ہوتی ہے یہ پائے جو ہیں خال کے ساتھ ہیں یہ ساتھ کیے ہیں ہم نے اور یہ فریز کر دیئے تھے میں نے اس لیے یہ ابھی تک فریز ہے اور یہ تقریباً ایک پائے میں سے چار چار پیس ہوئے ہیں بلکل چھوٹے میں نے نہیں کروائے ٹھیک ہے تو اس کو دھوکر رکھا ہوا تھا میرے اچھے طریقے سے تو اس کو ہم اسی طرح جو ہے وہ کر لیں گے سٹارٹ تو یہ چار پائے ہیں میرے پاس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے فالو کریں گے ہر سٹیپ آپ کو سمجھ آئے گا تو آپ بہت اچھے پائے بنا سکیں گے ٹھیک ہے اچھا جی پائے بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی لیکن ابھی جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ کام کرنا ہے ایک بلکل چھوٹی پیاز لی ہے کیونکہ ہمارے پاس چار پائے ہیں تو ہم نے اس کے لیے چھوٹی پیاز لے کر اس کو موٹا موٹا کاٹ لیا ہے لیسن اور ادرک کے کچھ ٹکڑے ہیں ہمارے پاس یعنی کہ 8-10 کلیاں لیسن کی ہیں اور ایک ڈیرڈ انچ کا ٹکڑا ادرک کا تھا جس کو میں نے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا اس کو ہم پیسٹ بنا لیتے ہیں تینوں چیزوں کا یہاں پر ہمارے پاس ہے جیرہ سفید اور کالا میکس ہے یہ یعنی کہ یہ تقریباً ڈیرڈ کھانے کا چمچ ہمارے پاس موجود ہے دونوں میکس ایکوال کوئنٹیٹی میں کالا اور سفید زیرا اجوائن ہے اس کے بغار آپ پھجے کے پائے والا ٹیسٹ نہیں لاسکتے یہ تقریباً جو ہے آدھی چائی کی چمچ سے کام ہے کلونجی ہے بہت ہی زبدست ٹیسٹ آئے گا کیونکہ پائے بھاری ہوتے ہیں تھوڑے تو اس میں یہ ڈالنا بہت ضروری ہے اور یہ ٹیسٹ جو ہے یہ اجوائن بھی دوسرے دوسرے پلیور بھی جو ہے ابھارتی ہے اور کلونجی بھی تو کلونجی بھی آدھے چمچ سے کام ہے چاہے کے پانچ ادھر چھوٹی لائچی دو ادھر بڑی لائچی اس کے بغار آپ پائے نہیں بنا سکتے ایک چائے کا چمچ بھر کے کالی میرچ بہت ضروری ہے ڈالنا دارچینی کے ٹکڑے ہیں کچھ لونگ ہے لونگ کا ڈالنا بہت زیادہ ضروری ہے اچھا جی ان کا بھی ہم ہم لیکوڈ پیسٹ بنائیں گے کیونکہ سوکھے پیسٹ بنانے سے زائکا تھوڑا سا جو ہے وہ ان کے خوشبو اور زائکا جو ہے وہ دب جاتا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اس کا پیسٹ بنائیں گے تاکہ فلیور سارا جو ہے وہ پانی نہیں رہے تو ان دونوں چیزوں کی پیسٹ بنا لیتی ہوں پھر آپ سے ملتی ہوں الحمدللیلہ جی یہ لسن ادھرک اور پیاس کی پیسٹ بھی تیار ہے اور یہ مسالوں کی پیسٹ بھی تیار ہے یہ دیکھیں لیکوڈ کر کے ہم نے اس کو پیسٹ بنا لیا تھا تو اب چلتے ہیں پائیوں کی طرف تو یہاں پر دیجکی میں میں نے تقریباً سو گنام گھی ڈال کے رکھا ہے اچھا گھی اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے اس میں بہت زیادہ ڈالنا کیونکہ پائی جو ہیں وہ اپنا گھی خود چھوڑتے ہیں اس میں بہت زیادہ گھی ہوتا ہے اس لیے اس میں کم ہی ڈالیں تو اچھا ہے پائیوں کو فرائی کرتے ہیں سب سے پہلے پائیوں کو فرائی کرنا بہت زیادہ ڈالتے ہیں بسم اللہ الرمانہ ہی خال کے ساتھ پائیوں کو اپنا تیز ہوتا ہے اور اگر آپ خال کے بغائر خائی بنا چاہتے ہیں تو بھائی کھئی کھئی ہے برق یمی ہوگی ہے اس میں کیا اس کا خوض زیادہ زیادہ ہو رہا ہے ہم نے اس کو مکمل کوٹ پر سوائی کرنا ہے اس کے براون میں تک لائک براؤن کرنا ہے لائک براون کرنا ہے اور دارپ براؤن اس کو نہیں پہلنا یہ پائے ہم نے دھر میں ساتھ کیے ہوئے ہیں اور اس کی ویڈیو میں نہیں بنا سکتی کیونکہ کوئی ویڈیو بنانے والا نہیں تھا میرے پاس اچھا اس کو ہم 5-6 ملتگیں گے اس کو ہلکا براون ہم نے کرنا ہے اس کے بعد میں آپ سے ملتی ہوں یہ پائے براون ہونے کی طرف چل رہی ہیں اور اس کی ایک بہت اچھی سکی مینہ پا رہی ہے ہمارے پاس پیس ہے پیاس کی میں نے تھوڑا سا پانی ملا دیا تھا تاکہ آسانی کے ساتھ اس میں کھل جائے کیونکہ میں نے ایک ہاتھ سے ڈالنا ہے اب ہم اس کو براون کریں گے یہ پیس ہے اس کی ایک مہت ہوتی ہے پائوں کی ایک سمیل ہوتی ہے یہ پیس اس کو ختم کرے گی تو ہم نے یہ پیاس کا کھل کرنا ہے جیسے براون کرتے ہیں اس طرح گولڈن براون ہم نے کر لینا ہے اس میں بھی تقریبا پانچ منٹ لگ جائیں گے الحمدللہ پیاس بھی ہماری پیاس بھی براون ہو گیا دیکھ سکتے ہیں آپ چمچ میں اس کا کھل کریں کیونکہ پیاس اور لسن ادرا کی کونٹیٹی جو تھی اس کے ساتھ مل کر ختم نہیں لگ رہی ہے تقریبا تو یہاں پر اب ہم یہ جو پیسٹ ہمارے پاس جو ہم نے مسالے پیسے تھے یہ ہم اس میں شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت آسان ہے جی اسی طریقے سے آپ بنائیں گے جیسے میں بنا رہی ہوں فالو کریں گے آئند تک ویڈیو کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا بنا لیں گے تھوڑا سا پانے ڈال کے میں نے یہ تمام مسالے ڈال لیا تاکہ جلے نہ اچھا تھا اس کو مکس کریں گے جیسی مسالے ڈالیں گے بہت ہی زبردست خوشبو آنے لگیے ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے اس کے ساتھ کونسے مسالے ڈالیں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں لال میچ پاورڈر ہے کیونکہ ہم نے اس میں کالی مچے بھی شامل کی ہیں خاصی مقدار میں تو آپ نے اوٹری ڈالیں گے جتنی کے آپ کو ضرورت ہیں جتنی آپ پسند کرتے ہیں میرے پاس لال میچے بہت زیادہ تیز والی ہیں تو میں نے ایک چاہے کی چمچ لیا ہے آدھی چاہے کی چمچ حلدی پاورڈر لیا ہے اور نمک حسب زائق آپ لے لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس میں شامل کیے اور اس کو ہم بھون لیں گے اب کچھ دیر اگر ضرورت پڑی تو میں اس میں پانی بھی شامل کر لوں گی تھوڑا سا ٹھیک ہے تقریباً تین سے چار منٹ میں اس کو بھون لوں گی الحمدلللہ جی بلکل تیار اور مسالہ اب ہم اس میں تقریباً دو لیٹر پانی شامل کر دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تقریباً دو لیٹر ہم نے اس میں پانی شامل کیا فلیم کو ہم نے کھول دیا ہے پورا گیس ویسے بھی کم آ رہی ہے اس کو مکس کریں گے اب جو چیزیں ہم نے شامل کرنی ہے اس میں اس کو آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے بہت ضروری سٹیپ ہے یہ اس میں ہم ڈالیں گے کڑی پتہ تو دو کڑی پتہ ہم ثابت ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اس کو بعد میں نکالنا ہے اس کا پلیور جو ہے وہ تھوڑا کڑوا ہوتا ہے لیکن اس کو ڈالنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بیلنس کرے گا سارے مسالوں کو خوشبو کو اس کے بعد ہم ڈالیں گے ایک عدد پیاس چھیل کر بغیر کاٹے ہم نے پیاس ڈال دی اس کو بھی ہم نے بعد میں نکال لینا ہے اس لیے ہم نے اس کو اس طریقے سے ڈالا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالنی ہے سو گرام دہی ٹھیک ہے یہ دیکھیں سو گرام دہی ہم یہاں پر شامل کریں گے یہ سٹیپ بہت ضروری ہے ڈالنا یہاں پر کیونکہ یہ ہی اس کی جان ہے جو فلیور نکال لے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں تقریباً سو گرام دہی ہم نے شامل کیا اور اب ہم یہاں پر اس کو اچھا سا مکس کریں گے انشاءاللہ برکل بھجے کے پائے والا ذائقہ آئے گا برکل وہی رسپی ہے یہ میں آپ کے لئے کوشش کرتی ہوں کہ اوریجنل رسپیز لے کر آؤں آپ فالو کرتے ہیں پسند کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ اس رسپی کو بھی اگر آپ نے پسند کیا تو لائک کمن شیئر ضرور کیجئے گا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ کمنٹ کر کے مجھے بتاتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں اب ہم اس کو بوائل آنے دیتے ہیں اور میں بتاتی ہوں کہ مزید ہم نے اس میں کیا شامل کرنا ہے اچھا جی دیکھیں تقریباً بوائل آ چکا ہے اس کو یہ دیکھیں شروع ہو گیا ہے پکنا یہاں پر سوکھا دھنیا یہ بہت ضروری ہے ڈالنا یہ میں شامل کر رہی ہوں یہاں پر اور اس کو کر دیتے ہیں اور بس یہاں پر اب ہمارا کام فیلحال ختم ہو گیا ہے پائے پکانے کا بہترین وقت جو ہے نا وہ رات کا وقت ہے اور اس کے بعد کیونکہ ہم نے اس کو چھوڑنا ہوتا ہے چار سارے چار گھنٹے یہ پکیں گے بلکل سلو فلیم پر تو اس کے لئے جو ہے رات کا ٹائم بہت ضروری ہے بہت اچھا ہے ضروری تو یہ آپ چاہیں تو دن میں بھی بنا سکتے ہیں کسی بھی ٹائم بنا سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے لیکن رات کو جو ہے نا وہ بہترین وقت ہوتا ہے تو ہم یہاں پر اس کو ڈھکتے ہیں سلو فلیم پر اس کو ہم نے چار گھنٹے پکانا ہے چار گھنٹے کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو ہم بتائیں گے کہ مزید کیا کرنا ہے سلو فلیم پر پکانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنا ہلکی آنچ پر ہم اسے پکائیں گے جتنی دیر یہ پکے گا اتنی دیر اس میں اتنا ہی اس میں ایک چپ چپا پن آئے گا پائوں میں ایک چپ چپا ہٹ ہوتی ہے وہ اس کے ہلکی اور سلو فلیم پر آشتہ آشتہ پکنے سے آتی ہے تو ملتے ہیں جی چار گھنٹے کے بعد اچھا جی پکتے ہوئے تقریباً سارے تین گھنٹے ہو گئے ہیں اور اس میں سے جو پیاز ہے یہ دیکھیں یہ ثابت پیاز ہے اس کو نچور کے ہم نکال دیتے ہیں ہم نکال دیتے ہیں اور اس میں کڑی پتہ ہے اس کو بھی دھونکی نکال دیتے ہیں اگر مجھے نظر آئے گا تو میں نکال دیں گے اور اب اس کو مزید تھوڑا سا پکنے دیتے ہیں پیاز اس لئے نکال دیتے ہیں کہ وہ زیادہ گل کے اور وہ گھول نہ جائے بیچ میں اس لئے میں نے پیاز نکال دی ہے تو ابھی ہم اس کو مزید پکنے دیتے ہیں یہاں آپ نمک چیک کر سکتے ہیں تو تقریباً آدھا گھنٹہ مزید اس کو پکنے دیتے ہیں پھر میں آپ سے ملتی ہوں تو جی آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے پکتے ہوئے تو ہمارے پائے جو ہیں مٹن پائے جو ہیں ہمارے نہیں ہیں یہ ریڈی ہے بلکل اور بہت ہی زبردست ٹیسٹ ہے ابھی میں نے چیک کیا ہے بلکل سف کرنے کے لئے تیار ہیں بہت اچھے سے گل چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہڈیاں وہ اس کی الگ ہو رہی ہیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں بہت اچھے سے گل چکے ہیں اور یہ کڑی پتہ جو ہے یہ میں نکال دیتی ہوں یہ دیکھیں مل گیا ایک کڑی پتہ مجھے یہ میں نکال دیتی ہوں اس کو اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھے سے گل چکے ہیں زبردست قسم کے تو ہمارے پائے والی رسپی آپ کو کیسی لگی اچھی لگی تو پلیز لائک امنٹ شیئر ضرور کریں اور یہ اسی طرح ہوتے ہیں ٹھیک ہے چھوٹی بوٹی اس کی نہیں کرنی ہوتی یہ بڑے ہی ہوتے ہیں تو کیسی لگی جئے آپ کو آج کی رسپی لائک امنٹ شیئر کر کے ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ نئے آنے والے پلیز سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملے اینڈ تک ویڈیو کو دیکھا کریں تاکہ واش ٹائم پورا ہو جائے میں ہر دفعہ یہ ریکیسٹ کرتی ہوں آپ لوگوں سے آپ لوگ ویڈیو واش کریں لائک کمنٹ شیئر کریں ویڈیو کو اینڈ تک واش کریں اور اس کے علاوہ جو نئے ہیں وہ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ